بچھلے ہفتے ممبئی میں دو ہزار کروڑ کی چوری ہوئی ہے ستروں کے انسار پولیس کے پاس ابھی تک کوئی لیڈز نہیں ہیں آجے دیفگن کی فلم سنگم اگین کی اور ریلیز کی فائنل انانسمنٹ ابھی تک نہیں ہو چکی فلموں کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹس جاننے کے لیے ملک ایکسپلین چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پر سیٹ کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں جزشتہ ہفتے ریلیز ہونے والی اکشے کمار اور ٹائگر شورف کی فلم بڑے میاں چھوٹے دنیا اور آجے دیفگن کی فلم میدان میں لڑائی جاری ہے دیکھنے والے شائقین یہ کہتے ہیں کہ مدان فلم فلاپ ہو چکی ہے اور اس پہ برتری بڑے میاں چھوٹے میاں لے چکی ہے اب خبریں نکل کے یہ بھی آ رہی ہیں کہ اجے نے اپنی آنے والی فلم میں مدان سے سبق سکھا ہے روحت شیٹی کی ہدایتکاری میں بننے والی یہ فلم سنگم اگین بننے جا رہی ہے یہ فلم یوم اعزادی کے موقع پر ریلیز ہونے والی تھی لیکن آلو ارجن کی فلم پشپا دارول کی وجہ سے اس کی ریلیز مؤخر کر دیگی کہ کہیں یہ پشپا ٹو کے ساتھ اس کا ٹکراؤ نہ ہو جائے اور یہ فلاپ نہ ہو جائے سینما حلقوں میں آنے والی خبروں کے مطابق اب سنگم اگین کی ریلیز کی طریق میں تصریح کی جا اور اسے دیوالی کے موقع پر ریلیز کیا جا سکتا ہے تاہم ابھی تک فائنل آنونسمنٹ نہیں کی گئی فلم سعاد انیش بزمی پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ وہ دوالی پر بھول بلے یہ ریلیز کریں گے حالانکہ ابھی تک اجے اور رہت شیٹی نے فلم کی ریلیز کی طریق میں تصریح کے حوالے سے کوئی بات ثابتہ آلان نہیں کیا رپورٹ کے مطابق ہے کہ اکشے کمار اور ٹائگر شورف کی فلم نے باکس آفر پر صرف پندرہ کروڑ روپے کمائی کی ہے پانچ دنوں میں بڑے میاں چھوٹے میاں فلم نے باکس آفر پر صرف اور صرف پندرہ کروڑ روپے کمائے ہیں اور مدان فلم نے صرف اور صرف پانچ دنوں میں ڈیڑھ کروڑ کا بزنس کیا ہے تو اس لیے سنگم اگین کی ریلیز کی فائنل آنونسمنٹ ابھی نہیں کی گئی پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ دوالی کے موقع پر ریلیز کی جائے گی لیکن اب دوالی کے موقع پر بھی ریلیز نہیں کی جاری کیونکہ دوالی کے موقع پر پوشپا ٹو ریلیز کی جائے گی اور یہ پوشپا ٹو کے بعد ہی اس کی فائنل آنونسمنٹ کی جائے گی فلموں کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹس جاننے کے لیے ملکہ ایکسپیرین چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک اچھا سا کومنٹ لازمی سے کریں